مرزا علیہ وسلم اس کو حضرت فاطمہ الزہرہ رضی اللہ عنہ کے نام سے بھی جانا جاتا ہے اس کو فلوٹنگ ماسک یعنی کہ تیرتی ہوئی مسجد بھی کہتے ہیں دوستو یہ نئے اور پرانے آرکیٹیکچر کا ایک شاہکار ہے دوستو اس کی تعمیر 1985 میں کی گئی اور یہ 2400 سکوئر میٹر کے ایرے پر پھیلی ہوئی ہے اور یہ خوبصورت رہی مسجد کا آپ دیکھ سکتے ہیں یہ سہن سے تصویر لی گئی ہے خوبصورت مینار آپ کے سامنے ہے یہ بھی ایک سہن کی تصویر ہے جہاں پہ آپ نماز وغیرہ دا کر سکتے ہیں یہ ایک حصہ ہے سہن کا رائٹ سائٹ پر سمندر آپ دیکھ سکتے ہیں اور دوستو یہ مسجد کا اندرونی منظر ہے ماشاءاللہ خوبصورت فن تعمیر کا ایک شاہکار ہے اس کے ڈیزائن اس کی ایک ایک چیز آپ کو بہت ہی پیاری ماشاءاللہ لگے گی لائٹیں دن کے وقت اس کی استعمال نہیں کی جاتی قدرتی روشنی آنکھوں کو بہت ہی راحت دیتی ہے گمبت کی طرف اگر آپ اس کے دیکھیں گے تو یہ ایسا لگتا ہے جیسے یہ باہر سے اندر کی طرف ہے میں نے اس کی تصویر بھی لی آپ دیکھ سکتے ہیں اس کا جھکاؤ اندر کی طرف ہے لیکن حقیقت میں اس کا جھکاؤ باہر کی طرف ہے یہ مزید میں نے اس کی تصویر لی ہوبصورت سا فانوس آپ دیکھ سکتے ہیں دوستو مسجد کی کھڑکی سے آپ سمندر کا منظر دیکھ سکتے ہیں مسجد میں ائر کنڈیشنٹ لگے ہوئے ہیں جو کہ شدید گرمی کے موسم میں بھی آپ کو گرمی کا احساس نہیں ہونے دیتے اور آپ صاف شفاف پانی کلیر لی دیکھ سکتے ہیں ماشاءاللہ زندگی میں میں نے پہلی دفعہ ایسی مسجد دیکھی ہے پہلی دفعہ میں نے ایسا منظر دیکھا ہے جنہوں نے بھی اس مسجد کی تعمیر کی ہے اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر عطا کرے جنہوں نے بھی مسجد تعمیر کی ہے میں نے ان کے نام کی کوئی بھی تختی نہیں دیکھی او صورت ترین مسجد ہے صاف صفائی کا بہت حیاء رکھا گیا ہے یہ مسجد کے سہن کا ایک منظر ہے رائٹ سائٹ پہ آپ سمندر دیکھ سکتے ہیں اور لیفٹ سائٹ پہ مسجد ہے اور عورتوں کے نماز کے لیے بھی احتمام کیا جاتا ہے عورتوں کے لیے الگ مسجد کا حیصہ ہے اور مردوں کے لیے الگ حیصہ ہے یہ صاف شفاف پانی دیکھ سکتے ہیں مسجد کی حدود کے فوراں بعد پانی گہرا ہو جاتا ہے تاکہ پاس انہوں نے ایک پٹی بنائی ہوئی ہے جہاں پہ بڑا بحری جہاز آ سکتا ہے اور جن لوگوں نے سہر و تفریق کے لیے جانا ہوتا ہے تو وہ بھی جناب وہ بڑے بحری جہاز جس کو یاد بھی کہتے ہیں اس کے ذریعے سمندر کے اگلے ہی سے تک جاتے ہیں خوبصورت سا منظر ہے جناب آپ دیتی مچھلیاں دیکھ سکتے ہیں اور رنگ برنگی مچھلیاں ہیں یہ بھی اللہ تعالیٰ کی محلوق ہے جو کہ بغیر کسی ہوف و حطر کے یہاں پر ہے کیونکہ یہاں پر مچھلیاں پکڑنے پر پابندی ہے دوستو آپ جب بھی سعودی ریبی آئیں حج عمرہ یا کسی اور مقصد کے لیے جدہ ضرور آئیں یہ مسجد دیکھیں یہاں پر نماز پڑھیں نوافل ادا کریں اللہ تعالیٰ سے دعا مانگیں دوستو یہ ویڈیو کے اگلے حصے میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ایک لگزری شیپ ہے جس کو یاد بھی کہتے ہیں یہ جناب مسجد کی طرف آ رہا ہے اور مسجد کے بالکل سامنے ہی یہ جو ہے لنگر انداز ہوتا ہے کیونکہ ٹو اریسٹ وغیرہ آتے ہیں تو جنہوں نے اس شیپ کو یوز کرنا ہوتا ہے تو وہ اس کے ذریعے گہرے سمندر تک بھی رسائی حاصل کرتے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں خوبصورت منظر ہے شیپ کا یہ جناب شیپ آ گیا ہے سامنے یہ میں زوم ان کرتا ہوں آپ دیکھ سکتے ہیں خوبصورت سا منظر ہے آپ کو یہ منظر دنیا کے کسی کونے میں نہیں ملے گا تو دوستو اب میری آپ سے گزارش ہے کہ کائنڈلی چینل کو سبسکرائب کر دیں بیل آئیکن کو پریس کر دیں دوستو اپنا ہیار رکھئے گا انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں آپ سے ملاقات ہوگی تب تک کے لیے اللہ حافظ